نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا میت لائیو کلاس میں میں پردیب تھا آپ سب کا سواگت کرتا ہوں اور یہ وہی لائن ہے جو میں ڈیلی بولتا ہوں اب یہ بتا دو اوڈیو ویڈیو آپ تک پہنچ رہی ہے پھر کلاس سٹارٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے چلو امید کرتا ہوں سب اچھے ہوں گے خوشحال ہوں گے اور مجھے میں ہوں گے اچھے سے پڑ بھی رہے ہوں گے اور اگزام کا آپ کو پتا چل گیا ہوگا کی نزدیک ہی ہے آ رہا ہے راستے میں تو تیاری اپنی اچھی رکھو انسو بچے میرے آت میں نہیں ہوتا نا سٹارٹ کرنا یہ بٹن جو ہے نا یہ ٹیکنیکل سر دباتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے اور یہ ان کی مرضی ہے سٹارٹ ہونے کے بعد میں تو کوئی چکر نہیں ہے پھر تو اپنا راج سٹارٹ ہے ہاں جی جس وندر شنگ کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے کے ٹو نمشکار بچے نیلام نمشکار چلو ڈیو ویڈیو سے ہی آ رہی ہے باقی ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے نا بھی ٹیکنیکل ٹیکنیکل ہے اگر تھوڑی بہت گڑھ بڑھ ہوگی تو کلاس ہی نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو ان کو کچھ نہیں کہتے ہیں کریں بے سٹارٹ تو کل آپ نے جو کوششن کیا تھا اسی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں دیپاک بھائی پرانا یہ کوششن کرو پی اینڈ آر کمپلیٹیو ورک ان ٹین ڈیز ڈو ڈوئن ٹوگیدر اگر وہ ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ دس دن میں کام کو ختم کر سکتے ہیں ٹیک ہے ایک پی ورک فور ٹو پائنٹ فائیو ڈیز یعنی ڈھائی دن کام کرتا ہے پی ساڑھے آٹھ دن کام کرتا ہے آر ٹیک ہے یہ ہی کا ہے نا دے فینیس ہاف برک وہ آدھا کام ختم کر لیتے ہیں یعنی آٹھ پونٹ پانچ دن اگر آر کام کرے گا اور دو پونٹ پانچ دن اگر پی کام کرے گا تو وہ آدھا کام ختم کر لیں گے in how much time p alone complete the work کتنے سمیہ میں p اکیلا کام کو ختم کر سکتا ہے یہ آپ کو بتانے آپ کی انفرمیشن کے لیے کیونکہ سمجھ سے آپ کو یہ ہونی تھی اگر نہیں آتی تو چلو بھئی کوشن کرتا ہے اتنی بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کسی آدھا کام ختم کرتے ہیں دونوں مل کر کے اس پورے کام کو دس دن میں ختم کر سکتے تھے تو P پلس R دونوں مل کر کے آدھا کام کتنے دن میں ختم کر سکتے ہیں دس کام کرتے تھے آدھا ہی کرنا ہے تو پانچ دن میں کر لیں گے توٹل کام دس دن میں ہوتا تھا تو آدھا کام پانچ دن میں ہو جائے انوین مشکار دیپک کہہ رہے ہیں ایک سو بیس بٹے سات انصور آئے گا جی کہہ کیا رہے ہیں پوچھ رہے ہیں آئے گا کیا جی ٹھیک ہے چلو دیکھیں گے بھئی مجھے تھوڑی نہ پتا ہے کوشش نہیں بتایا اب کیا کرنا ہے P works for 2.5 days P نے 2.5 دن کام کیا دونوں کا 55 دن کا کام تھا P نے 2.5 دن کام کیا یعنی P چھوڑ کر چلا گیا کتنے دن کا کام 2.5 دن کا کام کیونکہ 2.5 دن کیا تو 2.5 دن کا رہ گیا تھا ٹوٹل پانچ دن کا کام تھا تو R نے کتنے دن کام کیا R نے کام کیا 8.5 دن تھا اس کا مطلب اس نے 5 دن میں تو اپنا کام نہیں پتایا ہوگا تو 3.5 کس بات کا ایکسٹرا ہوئی تو یہ پی کے کیے ہوئے کرم کو بھگت رہا ہے اور وہ کرم بھگتنے میں اس کو 3.5 دن لگ گئے ٹھیک ہے کیونکہ کہ اس نے کام چھوڑا اتنا کام اس نے کیا یہ دونوں کام برابر ہے کام برابر کر دیے پوئنٹ سے پوئنٹ ہٹ جائے گا یہ پانچ پہ کٹے گا یہ سات پہ کٹے گا پی بٹے R کتنا ہو جائے گا سات بٹے پانچ ہو جائے گا یعنی پی اگر سات کام کرتا ہے تو R پانچ کام کرتا ہے ٹھیک ہے کیا ہوگی ایکسینسی آگے تو کوشن کوشن تو ہو گیا بھی اب کیا پوچھا ہے how much time P alone complete the work تو ٹوٹل ورک نکال لیتا ہے ایک دن میں دونوں مل کر کے کرتے ہیں سات پوئنٹ پانچ سات اور پانچ کام سات اور پانچ کتنا ہو جائے گا بارہ کام ایک دن میں دونوں مل کر کے پورا کام کتنے دن میں ہوتا ہے تو دس دن میں ہوتا ہے دس دن ہوتا ہے یہ ٹوٹل ورک ہے پی ایک دن میں کتنا کام کرتا ہے تو سات کام کرتا ہے تو بٹے میں سات یعنی ایک سو بیس بٹے سات بہت بڑی عدی پکتا ہے یہی ہوگا ٹھیک ہے مجھے بھی ابھی پتا چلا ہے سات اکم سات ہوگا بچے گا پانچ ساتو ساتو ننچاس ہوگا بچے گا ایک کیونکہ سترہ سات ایک سوننیس ہوتا ہے ٹھیک ہے بٹے میں سات ہوگا یعنی سترہ سے ہی ایک بٹے سات دن لگیں گے اس کام کو پی اگر ختم کرنا چاہتا ہے تو آئی بات بھئی سمجھ میں کر دو جی ریفریس اوکی بھئی دیپاک مجھے بھی ابھی کنفرم ہوئے پریتی نمشکار بچے تین پوئنٹ پانچ کیسا ہے بچے آدھا کام کر رہے ہیں دونوں ٹھیک ہے دونوں اب آدھا کام کر رہے ہیں تو پی نے دو پوئنٹ پانچ دن کام کیا اور آر نے آٹھ پوئنٹ پانچ دن کام کیا آدھا کام اگر وہ دونوں پانچ پانچ دن کام کرتے تو وہ آدھا کام کر سکتے تھے لیکن پی نے تو دو پوئنٹ پانچ دن ہی کیا تو پی کا دو پوئنٹ پانچ دن کا کام اب اس کو بچے ہوئے کام کو اور جو کر رہا ہے آر نے کتنے دن تک کام کیا آٹھ پوئنٹ پانچ دن تک کام کیا تو پانچ دن میں تو اپنا کام کیا ہوگا ہمارا آدھا کام اس نے اپنا نپٹایا ہوگا پانچ دن میں تو یہ بھی 3.5 دن جو ایکسٹرا لگے ہیں پانچ سے کتنے ایکسٹرا لگے 3.5 دن ایکسٹرا لگے وہ کس کی وجہ سے لگے اس مہا نبھاؤ کی وجہ سے لگے جو پی تھا نا جو اس نے جو کام چھوڑ دیا اس کی وجہ سے لگے ٹھیک ہے تو اس کے کرم بھگتنے میں اس کو لگے 3.5 دن پیارے بچے تو اس کو بھگتنے پڑے ہے تو تین پوائنٹ پاس دن لگے تو وہی لکھیں ہم نے ٹھیک ہے سر کلیر نہیں دیکھ رہا جی چلو یہ اپنی ٹینچن نہیں کرو سر جی ٹھیک دیکھے گا بچے کلیر آسا یادو کہہ رہے ہیں جی ہم جوب کرتے ہیں ہم سبھی کلاس نہیں دیکھ سکتے ہیں جرور پروائیڈ کروا دیں گے اوکے جی ویلکم بچے پی ڈی اپ مل جائے گی ہاں جی تو اس کا سولیوشن یہ ہے بچے کہ اگر آپ کو کلیر نہیں دیکھ رہا تو تھوڑا خرچہ کھاؤ کوالیٹی بڑھاؤ تاکہ آپ کلیر دیکھ پاو ٹھیک ہے تو اس کو کلیر کو تھوڑا بڑھاؤ چلتے ہیں بچے آگے دیکھوں اے ایلون جتنا کام اے اور ب دونوں مل کر کے کر سکتے ہیں وہی کام اے انسے ستائیس گھنٹے ادھیک لے کر کے کرے گا یعنی اے انسے ستائیس گھنٹے ادھیک میں کرے گا ٹھیک ہے چلتے بی ٹھیکس تھری ہار مورڈ ٹو کمپلیٹ اے ورک ایلون دین اے انڈ بی ورک تگیتر اور بی اسی کام کو اے اور بی سے تین گھنٹے ادھیک لے کر کے ختم کرتا ہے ٹھیک ہے ان ہاو مینی ڈیز اے ایلون کین ڈو ایٹ اے اکیلا اس کو کتنے دنوں میں کر سکتا ہے دو سو چالیس پہ صحیح دیکھتا ہے ابھی دو سو چالیس کر لو تھنکس بھائی دیپاک جوتی آدھو کہہ رہے ہیں ایک بار اور بتا دو کوئی نہ بچے کلاس اپلوڈ ہو جائے گی آپ کتنی بھی بار دیکھنا اس کو ٹھیک ہے کیونکہ کل والے میں بھی میں نے ایسا ہی کوشن کروائے تھے اور ایک کوشن اسی لیے چھوڑا تھا کیونکہ تم بھول جاتے ہو اگلے دن ٹھیک ہے تو ایسے تو کام نہیں چلے گا جتنے ٹائم تک بھولتے رہو گے بچے جتنے ٹائم تک نوکری تمہیں بھولتی رہے گی تم کوشن یاد رکھو چلو دیکھو کوشن کیا کہتا ہے نئے ٹائپ کا کوشن ہے پہلے میں بیسک بتاؤں گا پھر میں آپ کو سورٹ بتاؤں گا اور سورٹ چھوٹکیوں میں ہو جائے گا بیسک میں لگیں گے دو تین منٹ ٹھیک ہے کیونکہ سمجھانا بھی ہے اس نے کہا کہ اے اور بی جتنا کام کرتے ہیں نا اے کو اکیلے کو کرنا پڑ جائے تو ستائیس گھنٹے زیادہ لگیں میں نے مان لیا کہ اے پلس بی جو کام کر رہے ہیں نا وہ ایکس گھنٹے میں ختم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کتنے میں کر سکتے ہیں ایکس گھنٹے میں ختم کر سکتے ہیں نیلم کروا دیں گے بچوں کی دکت یہ ہے کہ وہ میرے پاس بھی نہیں ہے اس سندے کو ہو جائے گا بھی وہ ٹھیک ہے بہت سکایتیں آگئی اس کے بارے میں تو اس سندے کو ہو جائے گا اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ اے کتنا ٹائم لے گا پھر تو یہ ایکس گھنٹے لے رہے تھے تو اے لے گا ایکس پلس ستائیس گھنٹے کتنا ایکس پلس ستائیس گھنٹے ٹھیک ہے چلا بی کتنا سمجھ لے گا بھر تو بی لے گا ایکس پلس تین گھنٹے کیوں کیوں کی اے اور بی مل کر کے جتنے سمجھ میں کارے کرتے ہیں اس سے تین گھنٹے ادھیک لیتا ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کا دیکھتے ہیں اس کو چھوڑ دو دیکھتے ہیں بھئی ان دونوں کا ٹوٹل ورک نکالنا ہو تو کیسے لیں گے LCM کچھ ایسے لیں گے چونتیس دن جشن کمار کہہ رہے ہیں چونتیس دن دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ان دونوں کا اگر آپ کو ٹوٹل ورک لینا ہو تو کچھ ایسے ل ہوگی ایکس پلس ستہائیس LCM لینا نا تنا میں ایکس پلس تین یہ ہو گیا یہ LCM ایفیسینسی نکالنا ہے تو ایکس پلس ستہائیس سے بھاگ کرو گے اس کی ایفیسینسی کتنے آ جائے گی ایکس پلس تین آئے گی اور اس کی ایفیسینسی کتنے آئے گی تو ایکس پلس ستہائیس آئے گی یعنی دونوں مل کر کے ایک دن میں کتنا کام کر سکتے ہیں تو ان دونوں کو جوڑیں گے یعنی 2x پلس 30 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور A اور B دونوں مل کر کے کتنے گھنٹے میں کام کر سکتے ہیں وہ کیسے نکالیں گے تو وہ ایسے نکالیں گے کہ اس کو ڈیوائیڈ کر دیں کس سے یہ ہے ٹوٹل ورک دونوں کی ایفیسینسی یعنی دونوں ایک دن میں کتنا کام کر سکتے ہیں اس سے ڈیوائیڈ کر دیں تو سمیں آئے گا ہمارے پاس تو دونوں کتنا کام کرتے ہیں 2x پلس 30 یہ کس کے برابر ہونا چاہیے تو یہ وہ ٹائم آگیا جو A اور B مل کر کے دونوں لگائیں گے ٹھیک ہے A اور B کو کام کرنے میں جتنا سمیں لگتا ہے اتنا یہ سمیں آ جائے گا آپ کا ٹھیک ہے تو وہ کتنا مانا ہے ہم نے وہ مانا ہے x تو یہ x کے برابر ہونا چاہیے اب کر لو بھی 2x کی ملٹیپلائی کروگے x سے تو 2x سکیر ہوگا ہوگا 30 کی ملٹیپلائی کروگے x سے تو پلس 30x ہوگا ان دونوں کے آپس میں ملٹیپلائی کروگے تو x سکیر پلس 3x پلس 27x اور پلس 27 یہ 81 ٹھیک ہے یہ آ جائے گا اس کو اگر سول کرنا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ 2x سکیر پلس 30x ہوگیا برابر ہے کس کے x سکیر پلس 30x 30x 27 اور 3 کتنا ہو جائے گا 30x ہو جائے گا پلس 81 تو 30x سے 30x کٹ جائے گا اس کو اس سائیڈ میں لے کر کیا ہوگے تو 2x سکیر مائنس x سکیر کتنا ہوگا یہاں پر بچے گا x سکیر برابر بچے گا 81 x برابر کس کے ہوگا بھی 9 کے ہوگا پلس مائنس 9 ہوتا ہے ویسے تو لیکن یہاں پر آپ 9 لیکھ سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ دنوں کی سنکھا مائنس میں نہیں ہوتی ٹھیک ہے چھوٹ x برابر 9 ہے یعنی a اور b مل کر کے کتنے دنوں میں کریں گے اس کام کو 9 دن میں کریں گے تو a کتنے دن میں کرے گا x کی ویلیو رکھ دو 9 پلس 27 دن میں کرے گا b کتنے دن میں کرے گا تو 9 پلس 3 دن میں کرے گا 27 اور 9 کتنا ہوتا ہے 36 ہوتا ہے 9 اور 3 کتنا ہوتا ہے 12 ہوتا ہے اس نے پوچھا ایک اکیلا کتنے دن میں کر سکتا ہے 36 دن میں کر سکتا ہے ٹھیک ہے آئی بات سمجھ میں سر سائنس کی کلاس کیا ہو گیا ابھی سائنس کی کلاس کو پریتی بچے میں تو پڑھتا نہیں ہوا آپ ٹیکنیکل ٹیم کو کھول کرو اس بات کے لئے اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے آئی آپ کی پروبلم ہو سکتی ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن آپ کو کس وے میں سمجھ میں آئے گا اور کس وے میں سمجھ میں نہیں آرہا وہ آپ ان سے بات کریں یہ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں ہے مجھے صرف اتنا بتا دو اتنی بات سمجھ میں آئی ہے تو پھر میں چھٹکیوں میں اس کو کیسے کرنا وہ بتاؤں گا جلدی سے بتاؤں کلیر ہے دیپک چلو ویسے یہ طریقہ اپنانا نہیں ہے آپ کو اسی طریقے سے دوسرا طریقہ بنے گا کیسے بنے گا وہ بتائیں گے ریپیٹ کرنے کا کہہ رہے ہو کر دیتا ہوں آپ نے مان لیا کسی ا اور ب دونوں مل کر کے ایکس گھنٹے میں کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اب کیا کہتا ہے کسی ا اور ب جتنا سمجھ لیتے ہیں کام کرنے میں ا اکیلا کرے تو ان سے 27 گھنٹے ادھک لے گا ٹھیک ہے ایکس پلس 27 گھنٹے لے گا کیونکہ ا اور ب ایکس گھنٹے لے رہے تھے تو یہ ایکس پلس 27 گھنٹے لے گا اور اگر بی کام کرتا ہے اکھیلا تو ا اور بی جتنا سمجھ لیتے ہیں ان سے 3 گھنٹے دیکھ لے گا تو ایکس پلس 3 گھنٹے ہو جائے گا یہ ہے ٹائم اگر آپ کو ٹوٹل ورک چیئے تو دونوں کا LCM دونوں کا LCM کا مطلب ہے دونوں کی ملٹیپلائے ایکس پلس 27 گناہ میں ایکس پلس 3 ہو جائے گا ٹھیک ہے ایفیسینسی چاہیے تو ان سے آپ کیا کرو جتنا سمجھ لگ رہا ہے اس سے ڈیوائیڈ کر دو کس کو LCM کو جو آپ نے ٹوٹل ورک مانا ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا تو یہاں پر ایکس پلس 3 آیا ڈیوائیڈ کیا تو یہاں پر کتنا آیا ایکس پلس 27 آگا دونوں کی ایفیسینسی آپ کے پاس آگئی دونوں کی ایفیسینسی اگر اکٹھی کر کے لکھنی ہے تو کیسے لکھو گے ایکس پلس ایکس کتنا ہو جائے گا ٹو ایکس ہو جائے گا تین پلس 27 کتنا ہو جائے گا ٹو ایکس پلس 30 دونوں کی ایفیسینسی آگئی اب آپ کیا کرتے ہو میں نے یہ پوچھا ہوتا کہ A اور B دونوں میں لگر کے کتنے گھنٹے میں کام کر لیتے تو آپ یہ ہی کہتے ہیں یہ ٹوٹل ورک ہے یہ ایفیسینسی ہے ٹوٹل ورک کو ایفیسینسی سے ڈیوائیڈ کر دیا ہم نے تو کیا آئے گا سمیہ آئے گا A اور B جو کام کرنے میں سمیہ لیں گے وہ آئے گا اور وہ ہم نے پہلے ہی مان رکھا تھا X ہے تو ہم نے رکھ دیا کہ یہ جو سمیہ آئے گا وہ X کے برابر ہوگا رکھ دیا cross multiply کیا تو ہمارے پاس X کی value کتنے آگئی 9 یعنی A اور B 9 گھنٹے لیتے ہیں کام کو کرنے میں تو A ان سے 27 گھنٹے ادھک لے گا تو 9 پلس 27 36 گھنٹے لے گا اور B اگر 3 گھنٹے ادھک لے گا تو 9 پلس 3 12 گھنٹے لے گا کام کو کرنے میں اب بات سمجھ میں ٹھیک ہے تو یہ جو بھائی آپ نے تام جھام کیا یہ 30 سے 30 کٹا یہ تو ہمیشہ کٹے گئی کیوں کیونکہ آپ کو پتا ہے یہاں پر 27 کو X کے ساتھ multiply کرنا ہے 3 کو X کے ساتھ multiply کرنا ہے تو 30 ہی ہوگا یعنی جتنا جو extra آ رہا ہے وہ یہاں پر بھی رہے گا اور یہاں پر بھی جو بھی extra آپ time لکھ رہے ہو وہ دونوں جگہ رہے گا efficiency میں رہے گا تو وہ بھی 30 ہے اور یہاں پر جڑے گا تو وہ بھی 30 ہوگا تو یہ سب چیزیں تو کٹی جانے ہیں تو جو X کی value آپ نکالوگے یعنی جو آپ سمجھ نکالوگے جو A اور B مل کر کے لے رہے ہیں وہ کیسے نکالوگے دیکھو اس کو میں کر دیتا ہوں آپ سیدھا لکھوگے کسی A کتنا سمجھ زیادہ لے رہا ہے 27 گھنٹے B کتنا سمجھ زیادہ لے رہا ہے 3 گھنٹے اور اگر A plus B کا آپ کو سمجھ نکالنا ہے تو آپ کر دو root جتنا یہ time زیادہ لے رہے ہیں وہاں پر کیا تھا 81 X square برابر کیا آیا تھا 81 تو X کی value نکالنے کے لیے root 18 تو وہی تو یہاں پر کر دیں ٹھیک ہے تو یہ کر دو root 81 ہو گیا 27 یہ تو کیا آ جائے گا 9 یعنی یہ اگر 9 گھنٹے لے رہے ہیں A کتنے گھنٹے لے گا 27 plus 9 گھنٹے لے گا 36 گھنٹے ہو جائے گا اور یہی آپ کو انصر کرنا تھا اب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی اب بتاؤ کیسا لگا لگا کے نہیں لگا جور کا جٹکا جوروں سے چلو بھائی دیپاک ہو گیا ہے repeat اب کچھ نہیں کرنا دو لائنیں لکھنی ہے جتنا ٹائم یہ زیادہ لے رہے جتنا ٹائم یہ زیادہ لے رہے دونوں کی multiply کر کے root کر دو A اور B کا ٹائم آئے گا ٹھیک ہے کہ وہ کتنے سمجھ میں کام کریں گے ٹھیک ہے A اور B کا ٹائم آ جائے گا تو آپ کا پھر دور آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ نمبر ملیں گے پیپر میں سیلیکشن ہوگا چلیں نیکسٹ کوششن چلو اس کو سیدھا سیدھا کرو کیسے کرو A and B alone complete work in 12 days and 3 days more respectively یہ کہتا ہے A اور B جتنا کام A اور B مل کر کرتے ہیں اس سے A 12 دن زیادہ لے گا کام کو کرنے میں اور B 3 دن زیادہ لے گا کام کو کرنے میں تو آپ کو یہ بتانا ہے find in how many days A alone does work ایک کتنے دنوں میں کام کو ختم کر سکتا ہے یہ بتانا اگر آ سکتا مل کر مل کر ملحم کیا کرنا ہے آپ نے مان لیا کیونکہ آپ مان لیتے ہو نا میں نے مان کی آئے گا کہ نہیں آئے گا تو آج آئے گا اگر آپ نے مان لیا کہ جی اے پلس بی ایکس گھنٹے میں کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اے کتنے گھنٹے میں کرے گا بھی اے کرے گا ایکس دن میں کرتے ہیں آپ پر دیز دیا گو یہاں دن لیکھ Gimme는 کوئی چک کر نہیں تو اے کتنے دن میں کرے گا تو اس سے بارہ دن ادھک لیتا ہے یعنی ایکس پلس بارہ دن میں کرے گا بی کتنے دن میں کرے گا تو بی کا اگر نکالنا ہے تو اے کتنے دن میں کرے گا کیونکہ تیم دن ادھک لیتا ہے ہمیں اگر ایکس کی ویلیو نکالنا ہے تو روٹ آف وابلو انٹو تھری کر دوں بارہ تیہ چھتیس ہوتا ہے روٹ کروگے چھے آ جائے گا ایکس کی ویلیو چھے ہے آپ کو نکالنی ہے ایکی ویلیو ایکی ویلیو یعنی ایک اتنے دن میں کام کرتا ہے تو ایکس پلس بارہ میں کرتا ہے بارہ چھے اٹھارہ ہو جائے گا اٹھارہ دن آپ کا انصور آ جائے گا ٹھیک ہے اٹھارہ اور نو بہت بڑی آگا شاندار انصور نیلم بہت اچھے چلو بھی بیسک بتانے کی ضرورت ہے جلدی بولو نہیں ہے پھر آگے چلتے ہیں بہت بڑی آگے چلتے ہیں بہت بڑی آگے چلتے ہیں سنجو دیپاک چلتے ہیں چلو نیکسٹ کوششن پہ چلتے ہیں یہ کوششن کرو میرے بھائی تھوڑا سا بات میں اب ٹویسٹ آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ کچھ چیزیں ایڈ کر دی ہیں ہے وہی چیزیں ٹھیک ہے دیکھو a can complete a work in five more days than b while a does the same work in nine more days than c یہ کہتا ہے کسی a جو ہے وہ b سے پانچ دن ادھک لیتا ہے کام کو ختم کرنے کے لیے جبکی a نو دن ادھک لے کا c سے c سے کام کرنے کے لیے کتنے دن ادھک لیتا ہے نو دن b سے کام کرنے کے لیے کتنے دن ادھک لیتا ہے پانچ دن if a plus b can complete the wall work in same time in which c alone does the wall work یہ کہتا ہے کہ جتنا کام a plus b یعنی جتنے دنوں میں a plus b کام کو ختم کر سکتے ہیں اتنے ہی دنوں میں c بھی کام کو ختم کر سکتا ہے ٹھیک ہے in how many days a alone could complete the same work یہ اکیلہ اس کام کو کتنے دن میں ختم کرے گا یہ آپ کو بتانے بہت بڑیہ کوششن ہے شاندار تھوڑا دماغ چلاؤ اکیلہ اوکی بھئی ٹھیک ہے نہیں بتایا مجھے پتا تھا یہ انسورانہ نہیں بتانا چلو دیکھو کام تو ہم سے کروا رہے ہیں انہوں نے تو پتا نہیں کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا یہ کہتا ہے کہ c سے 9 دن ادھیک لیتا ہے a اور b سے 5 دن ادھیک لیتا ہے ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ اگر c x دن لے رہا ہے کام کو کرنے میں a کتنے دن لے گا x پلس 9 دن لے گا اور a b سے 5 دن ادھیک لے رہا ہے تو x پلس 4 دن اس نے لیا ہوں گے اس نے 5 دن زیادہ لیا تو x پلس 9 ہو گیا ٹھیک ہے اتنا تو لکھ سکتے ہو تھوڑا سا دماغ چلانا پڑے گا کہ ایکویشن چاہ لکھے ہیں یہ آپ نے لکھ لیا دوسری بات اب کہتا ہے کہ a پلس b نے جتنے دن لے کام کرنے کے لئے c نے بھی اتنے ہی دن لے c نے کتنے دن لے x دن لے اے پلس b نے کتنے دن لے ہوں گے x دن لے ہوں گے کام کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو اب آگے کیا کریں تو آگے آپ کو وہی چیزیں لکھنے ہیں بچے کی a پلس b نے لے x دن ٹھیک ہے لیکن a نے کتنے دن لے x پلس 9 دن a اکیلا کرتا ہے x پلس 9 b اکیلا کرتا ہے x پلس 4 بات وہی آگئی اب کوشن وہی بن گیا کسی a پلس b اگر کرتے ہیں x دن میں کام کو ختم تو a جو ہے وہ کتنے دن میں کرے گا x پلس 9 دن میں ختم کرے گا اور b جو کام کو ختم کرے گا تو x پلس 4 دن میں اتنی بات اگر سمجھ میں آگئی تو آگے کوشن وہی ہے اب اس کانسور کر موسیقی موسیقی بہت بہت بڑی آگے ریشن دیفا کہیں موسیقی پر آرو کیا مل گیا بھی چلو ہمیں بھی بتاؤ اوپر کرو چلو چلو یا نہیں بتایا کچھ بھی من میں لڈو ہوت رہے ہیں پتا نہیں کیوں حس رہے چلو دیکھ ہو گئی اب کیا کر نا ہے اب آپ کو پتا کسی ای پلس بی کتنے سمیہ میں کام کرتے یہ نکال رہے تو روٹ آف نائن انٹو فور ہو جائے گا نو چھتیس ہوتا ہے چھتیس کا روٹ چھے ہوتا ہے ایکس کی ویلو چھے آگئی ای پلس بی مل کر چھے دن میں کر رہے ہیں تو چھے دن میں کر رہا ہوگا اور چھے دن میں کر رہے ایکس کی ویلو چھے ہے تو چھے اور نو کتنا ہوتا ہے پندرہ دن میں کر رہا ہوگا اور چھے اور چار دس دن میں کر رہا ہوگا اب آپ سے کچھ بھی پچھے بی پلس سی مل کر کتنے دنوں میں کریں گے ان تین چل آئے گا ایسا کوشن بھی آگے آئے گا بتاؤ سب کانسور آگیا بہت بڑی آن سو ان بی نیلم بہت اچھے چلتے ہیں نیکسٹ کوشن پر یہ تو گھر پہنچ گئے بھی کوشن پہ چل چل یہ کوشن ہو گیا ہو گیا اس کو کوشن آئے آئے سو ایسی پول is fitted with three pipes اس کے اندر تین pipe لگی ہوئی ہیں the first two pipes پہلی دو pipe اگر ایک ساتھ کام کرتی ہے fill the pool in the same time as the third pipe alone اگر پہلی دو pipe جتنے سمیح میں اس کو بھر سکتی ہے اتنے ہی سمیح میں تیسری pipe اس کو بھر سکتی ہے the second pipe alone fill the pool five hours faster than the first pipe اگر دوسری pipe پہلی pipe سے 5 گھنٹے تیجی سے بھر سکتی ہے and 4 hours slower than third pipe اور 3 گھنٹے 4 گھنٹے slower یعنی کم میں 4 گھنٹے زیادہ سمیح لے گئے تو دھیرے بڑتی ہے 4 گھنٹے دھیرے بڑتی ہے تیسری pipe کس سے سیکنڈ والے pipe in what time second and third pipe together fill the pool second اور third یعنی دوسری اور تیسری pipe سات مل کر کے اس pool کو کتنے سمیح میں بھرے گی یہ آپ کو بتاؤ رویندر جائے ہند بھائی چا باتیں وہی ہیں آپ نے مان لیا کہ تین pipe abc یہ پہلی یہ دوسری یہ تیسری ہے اب کہتا ہے کہ جتنا سمیح پہلی دو pipe لیتی ہیں اتنا ہی سمیح تیسری pipe اکیلی لے گی اور بھر دے گی تو اگر یہ x سمیح لیتی ہیں تو یہ x سمیح لیں دونوں مل کر اگر یہ x سمیح لیتی ہے تیسری pipe تو 5 hour faster than the first pipe دوسری پہلی سے 5 گھنٹے جلدی بھرے گی لیکن 4 گھنٹے سلو بھرے گی 3rd pipe سے 4 گھنٹے اگر سلو بھرے گی تو یہ کتنا سمیح لے x plus 4 اور یہ 5 گھنٹے fast بھرے گی یعنی یہ 5 گھنٹے fast ہے دوسری pipe 5 گھنٹے fast ہے پہلی والی سے 5 گھنٹے ادھک لے گی پہلے والی 4 لے رہی ہے x 9 گھنٹے لے گی ٹھیک ہے تیسری pipe سے دوسری pipe 4 گھنٹے slow بھرتی ہے یعنی 4 گھنٹے زیادہ لے گی اور دوسری pipe پہلی pipe سے 5 گھنٹے fast بھرتی ہے یعنی 5 گھنٹے یہ پہلے 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 گی تو x plus 4 plus 5 کروگے x 9 ہو جائے گا یہ تو پہلے وآلی باتے ہیں اور سمجھ میں آپ کو آ گئی ہوں گی تو اگر آپ نے یہ پہ لکھا ہوا ہے a plus b لیتا x گھنٹے اور a کتنے گھنٹے لے رہا ہے x plus 9 یہ formula تب ہی لگے گا بچھے جب آپ کو دے رکھا a plus b اتنے گھنٹے لیتا ہے اور a ان سے 9 گھنٹے ادھک لے رہا ہے b ان سے 4 گھنٹے ادھک لے رہا ہے اس case میں یہ formula لگے گا یعنی ایک تو آپ دیا ہوا دونوں کتنا سمیہ لیتے ہیں اکٹھے کام کرے تو اور آپ کو ایسے دیا ہوا کہ اتنے گھنٹے زیادہ لیتا ان سے اور b کرے اتنے گھنٹے زیادہ لیتا ان سے دونوں سے چھوٹ تو b کتنا سمیہ زیادہ لے گا x plus 4 لے یعنی 4 گھنٹے ادھک لے x کی value نکال 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 نو گنا میں 4 کرو گے 36 6 ہوتا ہے a کتنا سمیہ لے گا 15 گھنٹے x کی value رکھ دو گے na b کتنا سمیہ لے گا 10 گھنٹے c کتنا سمیہ لے 6 گھنٹے ٹھیک ہے لیکن اس نے کیا پوچھا 2 اور 3 پائپ یعنی b اور c پائپ مل کر کتنے سمیہ میں بھر سکتے تو تینوں کا lcm لو تینوں کا time کیا کتنی ہوگی تو اس کی 2 ہو جائے گی اس کی 5 ہو جائے ٹھیک ہے 5 3 8 اور 2 10 کس کا پوچھا اس نے 2 3 2 3 کتنا کام کر رہے ہیں 1 گھنٹے میں 5 اور 3 8 یہ کیا ہو جائے 30 بٹے میں 8 یعنی total کام 30 کر نا 1 گھنٹے 8 کام کر رہے تو یہ کتنا ہو جائے گا 15 4 یعنی 15 کام کو پورا کرنے میں B اور C مل کر کام کر تو 16 کیسے آیا بہت بڑی اکریشن 30 بٹے 8 25 کیسے آگیا بچے پہلے والے میں بتایا یہ تو یہ سب چیز ویسے ہی چلو پیارے بچے آگے چلتے ہیں سمجھ میں آگیا نا جلدی بتاؤ انسو بچے 16 نہیں ہوگا دیپاک بہت بڑی بچے کیا ہو رہا چیز یہ کوششن کروگا 3 men men and 4 women can complete work in 16 days 3 پروش اور 4 مہی لائیں کسی کام کو سولہ دن میں ختم کر سکتے ہیں وحل 4 men and 3 women can complete the same work in 12 days اگر 4 پروش اور 3 مہی لائیں اس کام کو 12 دن میں کر سکتی ہیں مگر چار پروش اور 3 مہی لائیں اس کام کو 12 دن میں کر سکتی ہیں 7 men and 7 women can complete the same دن میں کر لیں گی یہ آپ کو بتا جلدی بتا دیکھو 3 men 4 women کتنے دن میں کام کریں 16 دن میں یہ total work ہو گئے اور یہی کام ہے 4 پروش اور 3 مہی 4 men 3 women کتنا کام کر رہے ہیں کتنے دنوں میں کر رہے ہیں 12 دن میں کر رہے ہیں تو کام بھئی ہے تو ایکول کر دیں گے کام ٹھیک ہے اور اگر کام کو ایکول نکال سکتے ہیں اگر آپ نے M اور W لکھا ہے اس کا مطلب M کیا ہے ایک پروش کی efficiency ہے و کیا ہے ایک مہی کی efficiency ہے کار سمتا ہے چلو کٹ رہا ہے وہ کٹ دو یہ 4 پہ کٹ گا یہ 3 پہ کٹ گا ٹھیک 4 کو multiply کرو گے 4 3 12 ہوتا ہے چار چو کی سولہ ہوتا ہے چار تی بارہ ہوتا ہے اور تین تی نو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بارہ پروش یہاں پر ہے بارہ پروش یہاں پر ہے یہ 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے یا پھر اس side میں لے جاؤ وہ بھی 0 ہو جائے گا کوئی دکت نہیں سولہ میں سے نو جائے گا تو 7 مہین ہے لیکن آپ جب و کی ایفیسنسی نکالوگی تو کتنی آگئی 0 ٹھیک ہے یعنی مہیلہوں کی ایفیسنسی کتنی ہے کوئی بھی مہیلہ کوئی کام نہیں کرتی باتیں ہی کرتی ہیں یہ اس کوشن کے لئے کہہ رہا ہوں میں ویسے سارا کام مہیلائیں کرتی ہیں بھئی ٹھیک ہے ویواد مت کھڑا کر دینا پورا گھر کام مہیلائیں ہی کرتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ویواد کھڑا ہو جائے دنگا فساد ہو جائے اس کے اندر دنگا فساد مت کر دینا کھ منٹ ایسے ایسے آنے لگ جائے ٹھیک مہیلائیں مہیلائیں کیا کہ بھئی یہاں پر سٹوڈینٹ ہوتے ہیں نا ان کو بھی ضرور ہے ٹھیک ہے بھئی لیکن اس کوششن میں کیا ہوا کہ اس کوششن میں ایسا ہو گیا ہو گا کسی کام تھوڑا ہو گا کر دیا ہو چلو تو پروشوں کی کیسے نکال لیں تو آپ یہاں پر کہیں بھی رکھ دو یہاں پر آپ نہیں رکھی یہ 0 ہو جائے گا یہ 0 ہو جائے گا پھر تو یہ 00 ہی آئے گا 12 1 آ جائے گا ٹھیک ہے پروشوں کی ایفیسن سی کتنی آ جائے گی ایک آ جائے ٹھیک ہے manage to man اگر ایک ایک کام کر رہے ہیں تو یہ 12 کام ہے تو یہ 12 کام ہے تو ایک ہو جائے گا کوئی دکھت نہیں ہے یہ پروشوں کی ایفیسن سی آپ کے پاس ایک کار گئی ہے ٹوٹل ورک نکال ہے تو کیسے نکال ہوگی تو ٹوٹل ورک آپ کو پتہ یہ والا تھا ٹوٹل ورک یہ تھا تو و کیا ہے یہ ایک ہے تو سولہ تی کتنا ہو کر لیتی اب سات میل آئے تو بلکل بھی نہیں کرے گی ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائے گا تو سات کام ہو رہا ہے ایک دن میں 48 کام کتنے دنوں میں ہوگا 48 باتے سات ہوگا سات چھ کے 42 ہوتا ہے بچے گا چھ بٹے میں سات یہ آخر ہو جائے ٹھیک آنے لگ گئے نا کومنٹ بچے ایسا کچھ نہیں کہا تھا میں نے اس کوشن کے بارے میں کہا تھا کہ میں کچھ بھی کام نہیں کیا ٹھیک ہے اور وہ یہ مان لو کی جیب سلیپ ہو گئی وہ اس وے میں آپ کو لگ گیا ہوگا کی پتا نہیں کس وے میں سر کر رہے میں نے اس کوشن کے لیے کہ انوی بہت بڑی آ چک چلیں آگے چلو نیکٹ کوشن دیکھو ہاں آگے دیپک یہ کوشن آپ کی جو ویجز والے ہیں جو آپ کی مطلب مزدوری کر لوں یا پھر تنکھوا کر لوں یہ کوشن نیکٹ ٹائپ ہمارا سٹارٹ ہوگا اور یہ ہم کریں گے نیکسٹ کلاس سٹارٹ ٹھیک نیا ٹائپ ہے اگر آپ انصور کر سکتے ہو تو کر دینا کوئی دکھت نہیں ہے 10 12 15 دن میں کام کو ختم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر انہوں نے ایک ساتھ کام کر کام 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 ختم ہونے تک کام کی ملتی ہے تو اس میں ا کو کتنی ملی ب کتنی ملی سی کو کتنی ملی یہ آپ کو بتانا چلو اور کسی نے کچھ نہیں کہا ہوگا بھئی دیکھ لیتے ہوگا 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 چلو بھئی کسی کے اگر بھاؤناؤں کو ٹھے پہنچی ہو تو ہم ماغی مانگتے ہیں ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا آپ کی بھاؤناؤں کو ٹھے پہنچ آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا چپٹر بچے کل ختم ہو جائے کل یا پرش ایک یا دو دن اچھے کوشن تو پریشان ہوگی نینسی نین نے ایک کوشن کیا چپٹر کب ختم ہو گئی پھر نیا چپٹر سٹارٹ ہوگا تو ایک دن اچھا لگے گا دوسرے دن وہ بھو برا لگ جائے گا کیوں کوشن تھوڑے سے لیول بڑھ جاتا کوئی دکھت نہیں بچے چپٹر زلدی ختم ہوگی ٹینشن مطلوب لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ جلدی ختم کرنے کی ضرورت دسمبر میں پیپر نومبر تک ختم ہو جائے بس نومبر سے پہلے ہی ہو جائے گا ایڈوانس کا میں کروا کلاس میں ملیں گے اچھے کوشن کے ساتھ ہستے رہو مسکراتے رہو پڑھتے رہو اپنا اور اپنوں کا خیال رکھو ریفریس کر دو چلو دو سو پچاس روپے بہت بڑھ جاتے جاتے روپے میں انصور آ جاتے نا تو پھر دل کو تسلیم ملتی ہے ٹھیک ہے چلو پریتی نے بہت اچھی بات کہی ہے ٹھیک کوئی کوئی مانتا ہے بچے یہ بات تو چلو آج اتنے پڑھیں گے ملیں گے نیکس کلاس میں اوکی بائی بائی ٹیک کیا لابیور